اب آئیے دوستو چلتے ہیں اولیاء اکرام رضواللہ علیہ مجمعین کے دربار میں کون اولیاء اللہ سبحان اللہ دیکھو اولیاء اللہ کون ہے سنو ہم سب اللہ کے بندے ہیں پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب اللہ کے بندے ہیں غوث پاک بھی اللہ کے بندے ہیں غریب نواز بھی حضرت بندہ نواز بھی اللہ کے بندے ہیں مدرس اور ٹمیلارڈ کی دھرتی پر جتنے اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں لیکن پیارے بزرگار دوستو بات کیا ہے کہ بندے تو ہم بھی ہیں بندے وہ بھی ہیں لیکن یہ بندے ان بندوں کی تعظیم کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور ہم ایسے بندے ہیں جن کو ہمارے اوپر کے پردادہ کا نام پوچھے تو نہیں مالے مالوں بولو جی نہیں مالوں تقریباً بعض لوگوں کو مالوں ہے اب جو سادات اکرام ان کو تو پورے چودہ سو سال کے نامہ مالوں ہیں جو فاروقی ہیں علاوی ہیں عثمانی ہیں صدیقی ہیں ان کو بھی مالوں ہیں جو خاندانی جو ہے اپنا حسب نصب نامہ بچا کے رکھے ان کو بھی مالوں ہے لیکن بعض لوگوں کو مالوں ہیں تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگوں کو اپنے پردادہ کا پردادہ کے اببہ کا نام معلوم نہیں ہے ارے جس قوم کو پردادہ کا نام اچھنے معلوم اس کو پیپرہ پوچھ رہے ہیں یہ کنسی عماخت ہے یارو سمجھ رہے ہیں میں بھولا کیا بھولا کیا تو بھی جھگڑے کائکے لڑ لے کے مر رہے ہیں کیا تو بھی ہو رہا ہے نہیں حضرت وہ اینار سی آیا بل اینار سی کر رہا ہے بھولا حضرت وہ پیپرہ بتا بھولا بھولا بتاؤں نا پہ ٹینشن کئی کو آدھار کار دکھا دو وہ نہیں ہونا کتے حضرت ارے میں بھولا پھر کیا ہونا پاسپورٹ نہیں چاہیے آدھار کارٹ نہیں چاہیے وٹنگ آئی دی کارٹ نہیں چاہیے برد سٹیفیگٹ نہیں چاہیے لائٹ کا بیل نہیں چاہیے گیس کا پھر کیا ہونا دادا کا ریکارڈ ہونا خوم کو دادا کا نام اچھنے مالو پیپر کہاں سے لائیں گے آرے میں بلاؤں ہمارے دادا جب پیدا ہوئے تو جب دوا خانوں میں ڈیلیوری ہوتی چاہیے نہیں تھی گھروں میں پیدا ہوئے سب گھر میں کون دادی ماں بنائیں گے اور دادا حضرت کے زمانے میں کوئی ہمارے دادا بیچارے ویلور چھوڑ کے باہر اچھ نہیں نکلے حج کو تو بھی جاتے تو پاسپورٹ بناتے تھے وہ غریب لوگاں کبھی حج کنے گئے عمرہ کنے گئے کبھی ان لوگاں ویلور کے باہر نہیں نکلے تیمیل ناڈو کے باہر دیکھے تک نہیں آپ ان کا پاسپورٹ کانسے لائیں گے یہ پوری پلان ہے ان لوگوں کو بھی معلوم ہے جیسا میں کو معلوم ہے نا ان دونوں کو بھی معلوم ہے بہت اشار ان لوگاں ان لوگاں ان کا پوچھے تو ان لوگاں ہمارے سے آگے نکل جاتے بولے کیا کرنا دادا کا پوچھو 1987 سے پہلے کا لاؤ لوگمت 1971 سے پہلے کا لاؤ ارے کہاں سے لائیں گے رہے بڑے بھائی میرے پیارے بزرگار دوستو یہ ایک سوچی سادی شازش ہے تاکہ فتنے مچائیں دنگے مچائیں آپس میں ایک دوسرے کو ہندو مسلم کے نام پہ لڑائیں اختلاف پیدا کریں فتنے پیدا کریں انتشار پیدا کریں لہذا ایسے وقت میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ حمد کے ساتھ ظالم کی ساری شرارت کو نظر رکھتے ہوئے اپنے بزرگوں کے تابع ہو کر سمجھدار اور دانشوران خوم و ملت کے ساتھ مل کر وہ کام کریں جو آج ان ظالموں کی سادیشوں کو ناکام کر دے اور ہمارا بول بالا بھی ہو جائے کسی خسم کا فتنہ اور انتشار بھی نہ ہونے پائیں پیارے بزرگار دوستو اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں دیکھو بندے تو ہم بھی ہیں بندے وہ بھی ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو کیا کیا ان بندوں کی محبت کا ان کی تعظیم کا ان کے احترام کا ان کے ساتھولے کا حکم دیا ہم نے پوچھا اے اللہ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں روزہ ہم بھی رکھتے ہیں زکاة ہم بھی دیتے ہیں لیکن اے اللہ ان کی تعظیم اور عدب و احترام کے معاملات ان کی عزتیں قرآن میں بیان ہو رہی ہے ان کا مقام و مرتبہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے ان کا مقام ان کے درجات قرآن میں بیان ہو رہے ہیں ان کی عزمتیں قرآن میں بیان ہو رہی ہے ان کی عزتیں قرآن میں بیان ہو رہی ہے اے اللہ اخر بات کیا ہے تو رب کریم انشاءات فرماتا ہے بندوں سنو بندے تو تم بھی ہو بندے وہ بھی ہیں بندے تو تم بھی ہو بندے وہ بھی ہیں نمازی تم بھی ہو نمازی وہ بھی ہے عبادت گزار تم بھی ہو عبادت گزار وہ بھی ہے لیکن میرے بندوں تم عام بندوں میں سے ہو میں نے ان کو چن کر اپنا محبوب بنا لیا ہے میں نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے اب ذرا خور کرو پیارے بزرگوار دوستو جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس بندے کی شان کیا ہوتی ہے کہ دیکھو سرکار خوصی آزم نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی تھی یہ محبوب کی شان ہے سرکار غریب نواز نے اپنے پورے خاندان خبیلہ رشتہ دار دولت عزت خاندان سب کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے چنگل و بیاباں سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پاک سے نکل کر ہندوستان کی دھرتی تک سفر کیا اجمیر کو اپنا جائے وقوع بنایا کیوں ایسا کیا یہ قربانی کیوں دے رہے ہیں یہ اب جب آپ آئے تھے تو اس زمانے کا بڑا پادشاہ آپ کا مخالف ہوا تھا جہاں دوگر آپ کے دشمن ہوئے تھے سب اسے مخابلہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے تھے یہ قربانیاں کیوں دے رہے تھے یہ تکلیفیں کیوں برداس کر رہے تھے تو انہوں نے بتا لیا لوگوں ہم وہ ہیں جنہیں خدا نے چل لیا ہے جنہیں خدا نے امنا محبوب بنا لیا ہے اور جبرم جس کو محبوب بنا لیتا ہے اس کی شان ہی دو بالا کر دیتا ہے اس کی عظمت و عزت میں اضافہ کر دیتا ہے کہ اس کی زندگی کو ایسا بے مثل و مثال بنا دیتا ہے سارے دنیا والوں کی زندگیاں ایک طرف ولی اللہ کی زندگی ایک طرف میں آپ کو ایک بات ایسی سنا دوں کہ پوری دنیا مل جائے تو ولی کے اس عمل کا مخابلہ نہیں کر سکتی ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا امام آسیم کوفی رحمت اللہ لے یہ جو آج پوری دنیا میں خوران جو تجوید کے ساتھ پڑا جا رہا ہے یہ تجوید کی بنیاد حضرت امام آسیم کوفی رحمت اللہ لے نے رکھی یہ بانیے تجوید مانے جاتے ہیں اور آپ کے دو شاگر تھے ایک تھے حضور سیدنا امام حفظ جن کی خیرت ہم لوگ اختیار کرتے ہیں جن کی روایت کے مطابق ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے امام حضرت امام شعبہ یہ امام آسیم کوفی کے شاگرد ہیں پیارے بزرگار دوستو ان کی روایت سے عرب والے قرآن پڑھتے ہیں امام شعبہ رحمت اللہ لے جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ نے اپنی بہن کو بلا کر فرمایا میری بہن میں نے ایک چھوٹا سا عمل کیا ہے جب میرا انتخال ہو جائے تو وہ عمل مجھ پہ بخش دینا میرے عیسال کر دینا میرے لئے وہ اس کا سواب بھیج دینا تو بہن نے پوچھا بھائی جان کیا عمل ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ بہن میں نے اپنی زندگی میں اٹھارہ ہزار مرتبہ خوران کی تلاوت کی ہے کتنے مرتبہ سرحزور سے بولو اب ذرا غور کرو پوری دنیا میں امریکہ سے لے کے ویلور تک ویلور سے لے کے پھر جیپان تک کوئی ایسا شخص آپ کو ملے گا جو اٹھارہ ہزار مرتبہ خوران کی تلاوت کیا ہو نہیں مل سکتا کوئی ایسا شخص ملتا ہے جس نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا ہو نہیں مل سکتا کوئی ایسا شخص آپ کو مل سکتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اسلام کی بقا کے لیے خود اپنی بھی گردن اسلام کے لیے کٹا دیا ہو اور اپنے خاندان کے بہتر لوگوں کی جانے کٹا رہا ہو مل سکتا ہے نہیں مل سکتا کیوں نہیں مل سکتا صاحب یہ بازو والے آپ کو ایک کالیم دے رہے ہیں ہم بھی اللہ کے بندے وہ بھی اللہ کے بندے کیا ہے اس میں دیکھ رہا ایکویلٹی بتا رہے ہیں بھئی ہم بھی بلا بر انہوں بھی بلا بر انہوں بھی انسان ہم بھی انسان ہم بھی نمازی انہوں بھی نمازی کیا خاص بات ہے بھئی نقشبندی صاحب بھندورہ پیٹتے پیٹتے ولی اللہ ولی اللہ کیا خاص بات ہے ارے ظالم سن تو صبح سے لے کر شام تک چوبیس ہزار مرتبہ چوبیس گھنٹے میں سانس لیتا ہے کتنی ہزار مرتبہ اور تو غور کر کے دیکھ لے مگر چوبیس مرتبہ بھی سچے دل سے اللہ کو نہیں پکارتا ہے مگر اولیاء اللہ اُلپا کو مقدس ہستیوں کا نام ہے جو چوبیس ہزار مرتبہ سانس لیتے ہیں مگر ان میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں فرماتے ہیں جو سانس یادِ الہی سے غافل ہو کر گزر گئی جو سانس یادِ الہی سے غافل ہو کر گزر گئی بزرگان دین فرماتے ہیں وہ سانس کفر میں گزر گئی یہ عقیدہ تھا ان کا ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے پڑوسی ملک میں ان کا مزار ہے حضرت محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نقش منگیہ سلسلے کے بزرگ ہیں بڑے چرل خضر بزرگ ہیں اپنی پوری زندگی میں انہوں نے صرف آدھا کیلو چامل کھانا کھایا بس پوری زندگی میں صرف آدھا کیلو چامل کھانا پوری لائف میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیسا ہوا ہوں گا بھائی سرکار سیدنا صابر پیا کلیر رحمت اللہ علیہ بارہ سال تک اللہ کی عبادت میں اس طرح اس طرح اس طرح مہو ہو گئے ذکرِ الہی میں یادِ الہی میں کہ بارہ سال تک حضرتِ صابر پیا کلیری کو خود کی خودی بھی یاد نہیں رہی تھی یہ بے وخوف قوم کر رہے ہیں ہم بھی برابر انہوں بھی برابر انہوں بھی اتیچ ہم بھی اتیچ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی یہ جاہیلانا باتیں ہیں ایک بیٹا اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا تو ایک گنے گار ولی کے برابر کیسے ہو سکتا حضرتِ حضرت محلی